السلام علیکم my two friends کیسے آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے قرم سے اور یہ ہے رمضان کا پچیسوہ دن اور جتنے بھی روزے ہیں رمضان کا دن تھا کافی اچھا بھیتا ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے شہر میں مطلب گرمی ہے یا موسم کیسا ہے میں نیپال سے ہوں تو یہاں پر زیادہ گرمی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے ساتھ بس سب کے رمضان کی روزے جو اچھے بھیت رہے ہیں میں نے چار روزے پانچ روزے رکھے ہیں زیادہ روزے نہیں رکھ پائی اسے کیا آپ کو پتہ ہے میری جو سیچویشن ہے اس میں زیادہ روزے میں رکھ نہیں پا رہی ہوں عبادت وغیرہ کرتی ہوں باقی گھرے کے کام کر لیتی ہوں اور ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو میرا بی پی کافی لو تھا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ روزے جو آپ نہ رکھئے اور پانی کے کمی کافی زیادہ ہو جاتی باڈی میں تو کوشش میں ہی کرتی ہوں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پی ہوں اور ساتھ یہ دیکھیں افتار کے ٹائم ایک دو گھنٹے جب بستے ہیں تو میں یہ دیکھیں میٹھا بگر تل لیتی یہ گجیا گھر کی جو گجیا ہوتی سوکھی گجیا اور ہوم میں جو کھویا ہوتا ہے اسی گجیا کافی اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گجیا جو ہے میں تل لی ہوں باقی میری ساس نے بنایا اس کو اور ساتھی گلگولا تھا اور نمک پارا بھی تو یہ سب ایک ساتھ بنا کر رکھ لیتے ہیں ہم لوگ جتنے یوز ہو پاتے ہیں یوز ہو جاتے ہیں اگر نیکس ڈے کھانا ہوا تو ٹھیک ہے بنا اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اس کو یہ سب دے دیتے ہیں پیسے وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دیئے ہیں لیکن ہم جان سے پہلے ہی جب دو سال لاگ ڈاؤن تھے تو اس میں بھی آتے تھے لوگ کپڑے وغیرہ لینے تو ان کو بھی دیا جاتے تھے تو اس برد خیر میں کپڑے کافی کم لکھ لیا ہے اور اب یہ دیکھ لیجی یہ ہے بریٹ ٹککی اس کا جو اندر سے مرینیشن تھا کافی ٹیسٹی تھا اور یہ بریٹ کو ڈھککن سے گول گول کٹ کر تھوڑا سا پانی سی بھی ہو کے اس کی ٹککی بنائی ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹی لگ رہا تھا ٹینگی بھی تھا سویٹ بھی تھا اور چلی بھی وغیرہ جو تیکھا پان تھا تینوں میکس تھے اس میں دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اس کو ریڈی کر رہی ہیں اور یہ دیکھئے اس میں آلو ہے سبجہ ہوئے رہے ہیں شملا میرز گاجر ہے اور ٹماٹر ہے ہر طرح کی سبجہ ہیں کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتا ہے آلو اس میں بوائل کر کے ڈالیں باقی جو سبجیاں ہوں کہ اچھی ہیں ہیلڈی بھی ہے ایک ساب سے اگر اس کو فرائی نہیں کریں گے تو اور زیادہ ہیلڈی ہو جائے گا دیکھیں مینا فرائی کی ایک اس کا ٹیسٹ کم اچھا لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ بریٹ کو ہلکا سا پانی سی بھی ہو کے اور اس کے اندر اس کو فل کیا جاتا ہے اور اسی ایک بریٹ کو دیرے دیرے کر کے سے ٹکی ہوتی ہے آلو کی اور اوپر سے میں دیکھیں ویسے آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پانی جو ہوتا ہے اس کو آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو دبانا ہے بریٹ کو کی طرح سا سوپٹ ہو جائے تو اس کو ریڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا وہی پر بیٹھ کے میں اس کو شوٹ کر لیتی ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ساس ہیں باکہ میں شوٹ کر رہی تھی اور یہ جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کو میں لاسٹ میں تلوں گی کیونکہ یہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں اور دوبارہ جب تل دو تو اس میں کافی تیل ہو جاتا ہے آپ لوگوں میں سے بتائیے گا آپ لوگوں نے رمضان میں نئے نئے کیاری سپی ٹرائی کی ہے تو یہ ریڈی ہو رہے ہیں جب تک اور بتا دوں میں کہ ید کی جو ہے کافی دن دو تین دن رہ گئے ہیں اور ید کی شاپنگ بھی ہو گئی ہے کچھ زیادہ خاص نہیں کیا لیکن آنا تھوڑی بہت ہو گئی آپ کو ساتھ شیئر کروں گی ساتھ یہ نمک پارے میں تل لہی تھی کافی بڑے نمک پارے اور ٹریشٹی لگ رہے تھے کڑھائی کا تیل کالا اس لیے ہو گیا کیونک جو گوجیا تلی تھی اس کا کھویا جو جل گیا تھا اس لئے کڑھائی کا تیل کالا لگ رہا ہے اس کو بہت جو ہے چھان لوں گی میں تیل دیکھ سکتے ہیں اور جو فرائی کرنے کے لئے تیل ہوتا ہے تو بیسے تو خیر زیادہ بستا نہیں لیکن اگر تھوڑا بہت بچ گیا تو ہم نے اس کو الگ ڈپے میں یوز کے رکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تیل کافی اچھے سے ہو گیا تھا اور یہ اچھا پھول پھول کے اوپر آ رہے تھے پھر کھستے تھے اس کو آپ میٹھا نمک پار بھائی بنا سکتے ہیں چینی وغیرہ ملا کے اور اس کو نمکین بھی اور یہ گلگلہ کر لیتی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ گلگلہ کا جو ہٹا ہوتا ہے ہرات کار کے لیے جب آٹا گھونتے ہیں تو فریج میں تھوڑا سی پرابلم ہو گئی تو آٹا خٹا ہو جاتا ہے اس وجہ سے گلگلہ کا آٹا اس کو پ نہیں کرتے پھول کے پھول 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 میں ملیں پھول پھول پھولا اس میں کیسا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسے تیل میں میں گلگلہ بھی تل نہیں ہوں کافی کافی جو ہوتا ہے ہم اپنے کھانے میں افتار کی قوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جب بچ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی کھاتا نہیں ہے یہ تو فیک نہ پڑتا ہے یا اگر کوئی آ گیا تو اچھی بات اس کو دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بریڈ والی ٹکی ہے اس میں بریڈ کرمز ہے اور یہ دیکھیں سلیری بنا لی ہے میں نے میں دیکھی اور یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ یہ ہے بریڈ اندر سے اس کی فلنگ ہے تو اس کو تھوڑا سے میں نے اس میں سلیری میں ڈیپ کر دیا ہے میں دیکھ سلیری میں اور یہ بریڈ کرمز لگا رہی ہوں میں یہ جو رس وغیرہ آتے ہیں اس ساتھی بریڈ تو اس کو میں نے اچھا سے مہین پیس لیا تھا اور جو بریڈ کا جو چورا ہوتا ہے اس کو ایک بار آپ کہائی میں ہلک ہلک ہلکی بھون لیں گی تو اور زیادہ وہ کرسپی ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کو بہت دیر تک نہیں تلنایا بنا یہ جو کالے پڑ جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سائج ان کا کافی بڑا تھا جو بڑی آلو کی ٹکی ہوتی ہے اس کے سائج کا یہ بنا ہوا تھا تو قریب دس سے دس تھے گنتی کے حساب سے بس ہم لوگ جتی فیملی اس کے حساب سے بناتے ہیں ایک دو ایکسٹرا بنا دیتے ہیں کی زیادہ نہیں بچے جانتے ہیں اسے رمضان میں روجے کی ٹائم جو افتار میں کھال اس کے بعد کھانے کے دل نہیں کرتے ہیں کھانا وغیرہ تو دیکھ سکتے ہیں بس اس کو تل کی میں لاسٹ ٹائم تل رہی ہوں افتار کے کچھ مطلب دس یا پندہ میٹ ڈبا کی جاتے ہیں تب تلتی ہوں میں تل کافی کالا ہو چکا تھا اس وجہ سے آپ کو اچھا نہیں دیکھ رہا ہوگا تلنے کے بعد خیر ہو کافی اچھا لگ رہا تھا کھانے میں بھی کافی اچھا تھا اور دیکھنے میں تو یہ برگر کی ٹکی ہوتی ہے سیم ایسا ہی لگ رہا تھا کھانے کا بھی ٹیسٹ کافی اچھا تھا اس کا اور آپ سب بھی شیئر کیجئے گا میں ساتھ کمنٹ میں کہ آپ کی جو افتار کی روٹین ہے روزے کی اور ساتھ ہی عید کی شاپنگ کتنے لوگوں نے کر لی وہی بتائیے گا اور اس کے دیکھئے ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ کو آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیبی شیئر کر رہی ہوں میں انڈے آلو کو جو فرائی کر کے بناتے ہیں دیکھیں اس کو تیل میں میں ایک پیاز جال لی ہوں اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے آپ کو اس میں دو میڈیم سائج کے پیاز ہیں اس سے اس کا مسالہ بنے گا اور اس میں بہت سمپل سا جو مسالہ ہے نمک، میرچ، ہری میرچ اور ہری دھنیا پیاز گولڈن ہونے لگے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی آلو اور انڈے پہلے سے بھول دیتے ہیں اس کو میں ان سے کٹنا رہتا ہے دیکھیں آلو اور انڈے کو کٹ کے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے چلانے کے بعد باقی سارے مسالے جو ایٹ کر دوں گی اور اس میں تھوڑ سا پانی ڈالنا ہے کی نیچے سے جلینا اور کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتا ہے آپ ایک بار ٹرائے جرور کیجئے گا بہت ایزی رہتا ہے بنانا اگر آپ کو گریوی رکھنی تو آپ اس میں تھوڑ سا پانی زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹا سا بلوگ میں انڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو جب تو